بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو میرا نام ہے محمد ریاض اور آپ دیکھ رہے ہیں ریاض الیکٹر سکیل دوستو آج میں چھوٹی سی ویڈیو میں آپ کو یہ بتانے کی کوشش کروں گا کہ ہم ایچ پی کو ہاس پاور کو وارٹ یا کلو وارٹ میں کیسے کنورٹ کر سکتے ہیں اور کلو وارٹ کو ایچ پی میں کیسے کنورٹ کر سکتے ہیں فرض کریں اگر آپ کے پاس دو ہاس پاور کی موٹر ہے یا پانچ ایچ پی یعنی پانچ ہاس پاور کی موٹر ہے تو اس کے جو ہے آپ کتنے وارٹ ہوں گے کتنے کلو وارٹ ہوں گے آئیے ہم آپ کو اس کے بارے میں بتاتے ہیں دوستو فرض کریں آپ کے پاس دس کلو وارٹ کی ایک موٹر ہے اور آپ نے ان کے ایچ پی نکالنا چاہتے ہیں آپ دیکھنا چاہتے ہیں کہ یہ کتنے ہاس پاور کی ہوگی اس کا کیا میتھڈ ہوگا کیا ترکیہ کار ہوگا میں آپ کو اس ویڈیو میں بتانے کے انشاءاللہ ضرور کوشش کروں گا تو دوستو سب سے پہلے ایک چیز ہاس پاور کے اندر ہمیشہ یاد رکھیں کہ ایک ہاس پاور is equal to 746 وارٹ یعنی کہ ایک ہاس پاور جو ہے اس کا جو فارمولہ ہوتا ہے وہ 746 وارٹ جو ہے ایک ہاس پاور میں ہوتے ہیں تو دو ہاس پاور میں جو ہے اس کے کتنے وارٹ ہوں گے سیمپل ہے دوستو 740 وارٹ کو ضرب دے دیں دو کے ساتھ تو اس کا جو جواب ہے گا وہ 1492 وارٹ آئے گا اور اگر آپ اس کو ہزار سے ڈیوائیڈ کر دیتے ہیں یعنی کہ کلوں میں کنوارٹ کرتے ہیں تو پھر آپ کے پاس کلو وارٹ آ جائیں گے جو کہ 1.4 کلو وارٹ یعنی کہ ایک دو ہاس پاور کی موٹر جو ہے وہ تقریباً 1492 وارٹ کی ہوگی اسی طرح اگر ایک پانچ ہاس پاور کی موٹر ہے یعنی کہ پانچ ایچ پی کو کلو وارٹ میں کنوارٹ کرنا ہے تو اس کا طریقہ یہ ہوگا کہ آپ پانچ کو سات سو چھالیس سے ملٹیپلائی کر دیں ضرب دے دیں تو یہ انصر آئے گا آپ کے پاس سنتی سو تیس تری سیون تری زیرو وارٹ اور اگر آپ اس کو ہزار سے ڈیوائیڈ کرتے ہیں تو پھر آپ کے پاس جو ہے انصر آئے گا تری پوائنٹ سیون تری زیرو کلو وارٹ تو پتہ چلا دوستو کہ جب ہم ہاس پاور کو کلو وارٹ میں کنوارٹ کرتے ہیں تو جتنے ہاس پاور کی ضرب دے دینی ہے ملٹیپلائی کا دینا ہوتا ہے اسی طرح جب آپ نے کلو وارٹ کو ہاس پاور میں کنوارٹ کرنا ہوگا یعنی کہ آپ وارٹ سے ایچ پی بنانا چاہ رہے ہیں تو اس کا میتھڈ یہ ہوگا دوستو کہ فرض کریں آپ کے پاس ایک کلو وارٹ کا کوئی لوڈ ہے ایک کلو وارٹ کی کوئی موٹر ہے جس کا جو پاور ہے وہ ایک ہزار وارٹ ہے تو اس کو آپ ایچ پی بنانے کے لئے یہ طریقے اختیار کریں گے کہ آپ سمپل ایک ہزار کو تقسیم کر دیں سات سو چھالی سے یعنی کہ سیونٹی فور تو یہ انصر آئے گا اگر آپ کے پاس وان پوائنٹ تری فور ایچ پی اس کا مطلب ہے کہ ایک ہزار کلو وارٹ کی جو موٹر ہے یا ہزار کلو وارٹ کا لوڈ ہے وہ وان پوائنٹ تری ہاس پاور یعنی کہ سوہ ہاس پاور کا ہوگا اسی طرح فرض کر لیں ایک پندرہ کلو وارٹ کے لوڈ ہے اور پندرہ کلو وارٹ کی موٹر ہے اس کے ہاس پاور نکالنے کا طریقہ یہ ہوگا کہ آپ کو سات سو چھالی سے تقسیم کر دیں یعنی کہ پندرہ اور پندرہ اور کلو کو ختم کرنے کے لئے سات میں ہزار لکھیں گے یعنی کہ پندرہ ہزار ڈیوارڈ بائی سات سو چھالیس تو یہ انصر آئے گا آپ کے پاس بیس اس کا مطلب ہے کہ پندرہ کلو وارٹ کی جو موٹر ہے وہ بیس ایچ پی کی یعنی کہ ہاس پاور کی ہوگی تو کہنے کا مطلب ہے دوستو یہ ہے کہ جب آپ نے ہاس پاور سے کلو وارٹ میں کنوارڈ کرنا ہوگا تو پھر آپ اس ویلیو کو سات سو چھالی سے ضرب دیں گے اور جب آپ کلو وارٹ میں ہاس پاور میں یعنی کہ امید کرتا ہوں دوستو کہ آپ کو ایچ پی ٹو کلو وارٹ اور کلو وارٹ ایچ پی کے فارمولا کے بارے میں آپ کو سمجھ آگیا ہوگا پھر بھی اگر آپ کو سمجھ نہیں آیا تو آپ کمنٹس کر کے بلا ججک مجھ سے پوچھ سکتے ہیں میں انشاءاللہ پوری کوشش کروں گا کہ آپ کو سمجھاؤں اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں شیئر کریں میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل ایکن کو ضرور دبائیں انشاءاللہ ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب کے لئے اجازت دیں اللہ حافظ